موسیقی 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 ہے اور اس کی کوئی شنوائی جو ہے وہ سائی والوالوں کی اس طرح سے نہیں یہ کہا گیا تھا آپ بتائیں کہا گیا تھا کہ دو کروڑ رپیہ جو ان کے لوحکین ہیں ان کو دیا جائے گا تاکہ ان بچوں کی بہتر پروش ہو سکے یہ کہا گیا تھا کہ ان کو بہتر سکول کے اندر داخل کروا کر ان کو تعلیم جا دلائی جائے گی کہا گیا وہ سارے باتیں اپوزیشن نے اسمبلی میں کیا ہے بات کی پوری قوم اس کے اوپر رنجیدہ ہوئی لیکن کچھ بھی نہیں ہے گورنمنٹ اس سے وڈھرا تو نہیں ہوئی جو ان کے لئے لان کیا وہ کیا ہے تو ویسے ہی ہے ان کو ملے گا ان کو ملے گا کہ ایک روڑ نوکریے دیں گے لیکن وہ کیا ہے وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا آپ مجھے بتائیں نا ان میں سے کوئی وعدہ اگر وفا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں اس پہ آجیں کہ خدا کے لیے سبسیڈی کو ختم نہ کریں سوال لے ہم ان کے زندہ بات کریں نعرے ماریں گے ابھی ماروں گا میں اگر یہ یقین دہا نہیں کرا دے کہ سبسیڈی غریب عوام کی سبسیڈی کو نہیں چھلنا جائے گا میں یقین دلاتا ہوں کہ ہر وہ کام ہوگا جس سے عوام کو رلیف ملے گا نہیں اس کا آپ بتا دینا ہوں گی وہاں گوڑی کے لیے نہیں بتا رہے آپ گھما گے بات عوام خوش ہو رہی ہے ایک حاج میں مجھے بتائیں حاج کی بات چاہ رہی تھی حاج 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 جو لوگ کرتے ہیں بلکل سر ایک کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا قسم خدا پاکی ایک کروڑ نوکری مجھے نظر نہیں آ رہی میں نے خود پی ٹی آئی کا بہت بڑا سپورٹر ہوں لیکن کچھ نہیں ہے اس غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میٹرو کا ابھی کرایا کل میں نے پڑا ہے وہ اضافی بڑا آ رہے ہیں غریب عوام کدھر جائے گی ٹھیک ہے نا بھرپور عمید امران خان اچھا کام کرے گا اور ہمارا بھرپور عمید پہلی بار ہم نے امران خان کو اٹھتیا ہے پہلے ہم اللہ فضل عمال صاحبا قدر رہے تھے ہم کی پک کے تو ہمارا بھرپور یہ یہ گین ہے کہ انشاءاللہ اچھے کام یہ کریں گے وہ تو پانچ سال باقی ہے انشاءاللہ ابھی تو چھے مینے گزرے ہیں عمران خان اچھے کام تو وہ کرے گا لیکن کی پک کی سوال 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 سر جی آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب عمران خان نے کچھ نہیں کیا ابھی چھ ماہ میں وہ بطور مکینک پاکستان کو ٹھیک کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اتنا اچھا چلا رہے ہیں جب وہ پاکستان کو چلائیں گے تو وہ کیسا چلائیں گے خود بتائیں عمران خان نے اتنا بڑا احسان کیا ہمیں بزدار چیپ منسٹر دے دیا پجاب کو جس کا نام ہی نہیں پتا لوگوں کو جس کا نام ہی نہیں جانتے کہ وہ سیکھ رہا ہوں تو بھئی سیکھنے کا ٹائم جو ہے وہ قوم کے پاس نہیں یہاں 80 سال کی بھوڑی عورت سے پوچھ لیا جائے کہ پنجاب کا وزیراعلا کون تھا وہ آپ کو بتائے گا شباز شریف وہ اس کا تو نام ہی نہیں جانتے اس کا نینہ عثمان بزدار نام ہے آپ کو نظر نہیں آرہا کہ ظلم ہوا ہے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے کر سکتے ہیں کچھ پڑت کر لئے ہیں کچھ پڑت کر لئے ہیں کچھ پڑت کر لئے ہیں میڈیا والے آپ مجھے ہم نے کاری ہمیں بندے گرفتار ہوگئے ہیں جو جو میں خود کہہ رہا ہوں وہ ظلم ہوا ہے ہم نہیں بچائیں گے جس ٹیم نے کاروائی کی تھی وہ گرفتار کر لی گرفتار کر لیا ہم ان کو سزائیں دیں گے میں کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں تلیم کہاں سے ملے گی چاچا کیا ہوتا ہے چاچا تو کچھ بھی نہیں ہے میں کہتا ہوں وہ بلکل غلط ہوا ہے وہ انہیں کی بنائی ہوئی پولیس تھی اب ان کو بھی سہی ان کی کرتوتیں جو تھیں آگے آگے بزدار صاحب کی بات میں بزدار صاحب پہ بات کرنا چاہوں گا یہ کہتے ہیں بزدار صاحب کہ ان کو بہت تکلیف ہے تکلیف کس لیے ہے کہ بزدار صاحب ایک شریف آدمی ہے وہ لوگوں سے پیار مبت کرتے ہیں ورکروں کی طرح ملتے ہیں ان کو میں پوچھتا ہوں یہ بتائیں میں جب چاہوں کوئی بھی ورکر چاہے اسی ٹیم مسلمان بزدار صاحب کو مل سکتے ہیں ان سے اپنی بات کر سکتے ہیں ان کے سی ایم تو اپنے ایم ایم پیو کو ملنے کا گوارہ نہیں کرتے ہیں آپ بزدار صاحب سے مل کے کہیں گے یہ سب جڑی ویو آف کریں لوگوں کو کام آسانی دیں بیز روپے ٹیک ہے ہر وہ کام کریں گے جس میں عوام کو رلیف ملے گا عوام بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے عورتوں کا اعترام نہیں کرتے عورتوں کا اعترام نہیں کرتے گاڑی میں عورتیں بیٹے ہوتی ہیں وہ عورتوں کو پریشان کرتے ہیں یہ کہیں نہ کرو ہاں یہ وہی پولیس آج ان کی ٹرین کی ہوئی ہے آپ کی ٹرین کی پولیس دیکھئے پواد بھائی میری ایک بات سنیں یہ ابھی کہہ رہے ہیں چیم منسٹر جب چاہے ملے تو جو بیلا ہوتا ہے وہ جس کو مردی چاہے وہ ملے اس کو کوئی کام ہے وہ کوئی کام کر سکتا ہے دیکھئے دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہ پولیس کی جو بتعریفی کر رہے ہیں اس لیے تکلیف ہے کہ وہ کریفش نہیں کرتا لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے کہ یہ پولیس کی بتعریف کریں یا اس کو ٹھیک کریں اچھا پہلا سی ایم میں پوچھتا ہوں عوام سے پوچھتا ہوں اس نے پانچ گھر اپنے نوز کی ہوئے تھے جو سی ایم اوز تھے وہاں کے اخراجات تین جاتی عمرہ کیلے میں تین سو پچاس پولیس والے تھے جو وہاں نوکری کرتے تھے اتنی وہ ٹیکس عوام کا تھا عوام کے ٹیکس ministre ان کے تین میں ملتی تھی پانچ سی ایم اوز بنائے ہوئے تھے اور اتنا بڑا خرچہ عุ่ کے اوپر ڈالا ہوا تھا اور یہ سی ایم اس کا خرچہ بتائیں مجھے اس کا پانچ سال کا اتنا خرچہ ہوگا جس کا اس کا ایک مہینے کا خرچہ تھا یہ سی ایم بہتر ہے کہ قوم کے اوپر بوجھ ڈالنے والا سی ایم بہتر ہے سی ایم اچھا ہے لیکن آپ پاور سے بات کر رہے ہیں نا وہ ہر کسی سے پاور سے جو قرابت آدمی اس سے پاور سے بات کرے انشاءاللہ پاور نہیں نظر آ رہی اس میں پولیس والوں کو فوری اندر کرو ہے اس نے ڈی آئی جی جو تھا اس سے اچھے ہیں میں کہتا ہوں وہ میرے سینئر ہیں وہ میرے بارہ جیلو پی ڈی آئی یو کڈانا دیو بہت نہیں کیوں کڈن کے بارہ جیلو بارہ جیلو بارہ جیلو نہیں نہیں میں کہتا ہوں وہ میرے میرے باس ہے وہ بہتر کام کر رہے ہیں ہم اس کی ٹیم کا اللہ علیہ وسلم ہے اگر ہم اس طرح ہے اگر آپ کیف میلسٹر ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی بھائی سنویں یہ لابنگ ہو رہی ہے سریعہم جیلوی لابنگ پر کڑے ہو گئے میں جوانجی کی عمر میں گلیوں میں ہمیشہ عوام کے لیے گریبوں کے لیے آوازیں اٹھاتا رہو ہوں اسی طرح لوگ مجھے پورے لہور میں اب کہیں بھی جائیں لوگ مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں ورکر آدمی ہوں اور میں ہر جگہ پر یہ کہتے ہیں نا پولیس آج بھی کوئی پولیس غلط یا بدماشی کرے میں سب سے پہلے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا میں ہمیشہ ہوتا ہوں بہت کرتی ہے پولس میں عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں جب وہ وردی ٹین لیتا ہے پولیس نے تو بدماشی بزاتے خود ان کے ساتھ کر دی تھی بات یہ ہے کہ باقی لوگ تو دور کی آج وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کے موڈ میں نہیں ہے وہ کیسے بھلا آپ گرے سلپ ہوئے انہوں نے حال نہیں پوچھا آپ نے کہا کہ پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی تو انہوں نے پھر بھی ببر ساپ بھی کیا اور آپ کو کہا کہ وہ پولیس آپ کی تھی مینٹینس کیوں نہیں ہو رہی وہ کہہ رہے ہیں چھ سات مینے آپ دیکھیں میں اوپر ابھی اس پر پورا ہم نے شو کیا تھا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی افتدائیے میں بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے تھے جب یہ پروگرام آنے ار جا رہا تھا آپ ابھی ان کو کہیں سیکیورٹی کو کہیں جی کہ مجھے وہ آگ بجانے والے آلات بلا کے دکھائیں لازٹ ٹائم وہ نومبر 2017 میں فل ہوئے تھے اگر میٹرو بس کے اندر بھی آگ لگ جائے تو آگ بھجانے والا آلہ کام نہیں کرتا نہیں اعتبار تو میرے ساتھ ہے یہ میں چھکر ہوں نہیں نہیں میں آپ کی بات کون کرتا ہوں لیکن اگر ایسی کمی کتا ہی آیا انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے جہاں ہم غلط ہیں میں مانتا ہوں غلط ہیں ہم یہ چیزیں چھوٹی چیزیں ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے پانچ سال بعد بھی ضرورت پڑے بڑی کرپشن ہوئی ہے اس میٹرو میں جتنی کرپشن ہوئی ہے نا اور جو یہ سبسیڈی کے نام پہ لوٹ مار کی سیل لگی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور وہ ختم ہوگی تو عوام کو رلیف ملے گا عوام کے لیے بہتر ہسپیٹل ملیں گے سکول ملیں گے کالجز ملیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا کہ آپ بھئی چھے مینے صرف گزرے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لیڈر جو کروڑ نوکری بات سامنے دے رہے ہیں وہ کبھی کچھ کہنے جا رہے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹا بینی ویٹن واشیف صاحب نے اگر دیا تو برائی میر بانی سبسیڈی نہ ختم کریں یہ اتنی دیر شباز شریف صاحب نے اندر گزاری ہے نا اتنی دیر میں میٹرو میں پشاور میں میٹرو بن جاتی ٹھیک ہے نا لیکن کوئی کام نہیں ہے بلکل آپ کا کہنا کا مطلب ہے کہ جتنے دن وہ قیاد رہے ہیں اتنی دیر میں پشاور میں میٹرو بن جانی تھی اس نے کہا کہ چودہ گز کو میں یہ کلمہ چونگولا پول بناوں گا تو بنا کے چھوڑا ہے در رات محنت ہوئی ہے سٹگل ہوئی ہے پاکستان میں محنت ہوئی ہے لیکن اس میں کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ مکمل ہونے والی ہے اور کے بی کے گاؤں کمل ہونے والی ہے اور اس کے بارے میں میں یہی کہوں گا کہ جتنا رونا یہ کریپشن کا روتے ہیں یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر چھے عرب روپے کی ہر روز جو ہے وہ کریپشن ہوتی ہے ہوتی ہوگی اب یہ حکومت کے اندر ہے اگر چھے عرب کو چھے ماہ کے ساتھ ضرب دے دی جائے تو کتنی رقم بنتی ہے آپ اس کریپشن کو روکنے کی بجائے آپ ان کی سبسیڈی کو روک رہے ہیں سباہ تو یہ ہے اچھا میری گا یہ سبسیڈی ریزن بتاتا ہے ریزن سن لیں بارہ سب بلیو کیجئے میں کوشش کروں گا کہ کس دن نہ وہ دوبارہ سے وہ پروگرام نکلوا کے ہم آنئر ان کو دوبارہ کریں ہم نے بہت ساری کچھی عبادیوں کے سروے کی ہے اور وہاں جو ہماری مائے بہنیں رہتی ہیں لوگ بستے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس دس روپے فیز کے نہیں ہیں یہ آپ کو میں لہور کی بات سبداروں کے ایسا ہے کہ جیسے سرمایہ کٹھا ہو رہا ہے کچھ آتوں میں آگے ڈسیبیوٹی نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کو بہت بڑا بوجھ عوام کے اوپر ہم ڈالنے والے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم جو شارٹ کر رہے ہیں نا ایک منٹ پر ہم جو شارٹ کر رہے ہیں نا وہ یہ شارٹ کر رہے ہیں کہ جو اس مد میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے اس کو کٹا جائے گا عوام کو انشاءاللہ رلیف ویسے ہی ملے گا اگر یہ حکومت کے اندر ہیں کوئی کسی قسم کی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو روگ رہا چاہیے چاہیے کیا نام ہے آپ کو کچھ نہیں ہے نظر کر دیتے ہیں بات کر کے بات یہ ہے کہ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے پوش گھروں کے اوپر حکومت پنجاب نے ایک ٹیکس لگایا ہوا تھا لیکن اس کی کوئی بارہ صاحب رکبری جو ہے خاتر خان نہیں ہو رہی آپ ان سے رکبری کریں اور وہ جو پیسہ آپ کو رکبر ہو وہ آپ ان غریب لوگوں کے پر خرچ کریں میں لاہور کی بات کہتا ہوں اس وقت تک تقریباً بیس عرب سے زیادہ لاہور سے زمین قبضہ گروپوں اور جیسے ان کے چیتوں کے پاس ہی وہ بازیاب ہو چکی ہے اور وہ بھی قوم کی ہے وہاں ہسپیٹل بنیں گے وہاں سکول یہ ساری چیزیں بنیں گی اب قوم کے لیے بنیں گی اگر کوئی بھی غلط ہے تو اس کو وہ قانون کی گرفت میں آئے گا بننے کا کوئی فیدہ نہیں جب بچے ہی نہیں اس میں جائے گا جب وہاں پر آپ حالات نہیں ایسے پیدا کریں گا کوئی ہسپیٹلوں میں ابھی نظام نہیں ہے پہلے تو پھر بھی امرجنسی میں آئیٹرو کی سبسیڈی کا کیا کرو گے قرائے بڑھ گیا تو وہی نا غریب اوام پھر دکھے کھائے گا رشتوں میں عوام سفر کرنا چھوڑ دے گی جو بینیفٹ ہونا نا جو بینیفٹ یہ سوچ لیں کہ بینیفٹ ہوگا وہ بینیفٹ قتم ہو جائے گا موسیقی